اس ویڈیو اس پانسرڈ بائی پیٹی ڈی سی پاکستان ٹوریزم ڈویلپمنٹ کارپوریشن تو یہ ہے جی خوشیب علی کی چھوٹی سی مارکیٹ چھوٹا سا گاؤں ہے اسی طریقے سے چھوٹی سی مارکیٹ ہے یہ دکانیں یہاں پہ جانا کچھی ہیں کچھی مٹھی کے ساتھ بنائی گئی ہیں کیا کھیڑ رہے ہیں بچو یہ گلی ہے جو محسد والی سائٹ پہ جا رہی ہیں ابھی محسد کے اندر جاتے ہیں اصل کیٹو بیس کیمپ کی جو ٹریکنگ ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے تو یہاں سے دو رستے ہیں آپ کے پاس ایک یہ رستہ ہے نالے سے اور یہ رستہ ہے اگر آپ اس طرف جائیں گے تو یہ جاتا ہے کے ٹو بیس کیمپ والی سائٹ پہ اور اگر آپ اس سائٹ پہ جائیں گے تو یہ جاتا ہے مشبروم جو یہاں کی پیک ہے اس کی کتنی ہائٹ ہے یہ تقریباً نیرلی آٹھ ہزار میں سات ہزار میں سات ہزار کچھ فیٹ ہے اس طرح مشبروم میں یہ دیکھیں یہ پرانے گھار ہیں یہاں پہ لیکن بھائی جان کہہ رہے ہی آز سٹور اسے استعمال کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جس پول کو اوپر میں گزر رہا ہوں اس کے نیچے جو دریاز چار رہا ہے اس کا نام درائی اشوک ہے اور میرا جو سفر ہے وہ ہوگا آج ہوشو ویلی والی سائٹ پہ جو پاکستان کا لاس ویلیج ہے اور اسی ویلیج سے کیٹو بیس کیمپ کا ڈریک سٹار ہوتا ہے تو بیسیکلی دو جگہ سے آپ کیٹو بیس کیمپ اوپر جا سکتے ہیں ایک آپ جا سکتے ہیں اسکولی ویلیج والی سائٹ سے اور دوسرا جو ہے وہ آپ جا سکتے ہیں ہوشو ویلی والی سائٹ سے یہ پول ہے اور یہ نیچے دریا کا پانی ابھی یہ جگہ خالی ہے اب یہ مرسیکل آئی ہے تو پل اتنا زیادہ حرکت کر رہا ہے نا مہداز ہوئی تا بدہ نہیں زلزلہ آگیا ہے تو یہ جتنے بھی یہاں پہ جگہ ہے نا یہاں پہ پانی ہوتا لیکن ابھی پانی کم ہے جلائی اور جون کے اندر یہ پانی سے پل برا ہوا ہوتا ہے درائی اشوک اور یہی رستہ جاتا ہے آگے سیاچین گیاری سیکٹر والی سائٹ پہ ایک رستہ آتا ہے ادھر سے خبلو والی سائٹ سے اور یہی رستہ جا کے آگے اسی کو ٹچ کرتا ہے جو آگے سیاچین والی سائٹ پہ جا رہا ہے پانی کی سپیڈ دیکھیں کتنی تیز ہے یہاں سے اور اس کا آگ چھوٹ ہونے ہم نے اس طرف جانا ہے وہاں پہ ابھی بازل ہیں دیکھتے ہیں جی کیا سین ہوتا ہے بارش آتی یا بجھے دوپتی یا ہے یہ یہاں کا ملہ ہے یہ اچھا امام حسدد ہے آپ دونوں دوست ہیں ہم دوست ہیں جگری جا رہے ہیں چھوٹے ہوئے کٹھے کھیلتے تھے آپ واہ بہی واہ آپ کارڈو کپ پہنچ گیا تھا مجھے پانچ چھے دن ہوگی اس کارڈو پہنچے ہوئے ہاں اور ابھی تائم ہو گیا جی دس بچ کر اکٹالیس منٹ یہ میرے خیال سے پانی آرہا اوپر سے نیچے کو ٹرگین ہوگی رستے کے اندر کافی چھوٹ چھوڑے ویلیج ہیں رستے کے اندر کافی ویلیج ہیں چھوٹ چھوڑے آتے ہیں اگر آپ جاتے ہیں ہوشوڑی ویلی سائٹ پہ یہ دیکھیں جی کیسے کچھے مکانات بناے گئے ہیں پتھروں سے یہ ہمارتہ یار ان لوگوں کی وہاں پہ ایک مجھے نظر آ رہی ہے پیک بالکل اکیلی کھڑیا ہے جیسے پاسو کونز گو پر کونز بنی ہوئے ہیں ایسے ہی ہیں اس کے نام تو نہیں پتا مجھے آہا آئے ہائے جمپ جب اچانک جمپ آ جاتا ہے نا تو میں کہتا ہوں کہ بندے کی پسلیا ہیل جاتی ہے بندہ اپنے خیال میں جا رہا ہوتا ہے باتیں کرتا ہوا کیمرے سے اس کی چین ڈھیلی تھی وہ تو آئی ٹیٹ کروالی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اب اس کا ایک کام رہ گیا وہ موبیل چینج کروانا ہے جب سے ہم ٹریول پر نکلیں یہ دوسرا موبیل ان کے کروا رہے ہیں اس کو بلکہ تیسرا آئی شاید ایک آتے ہوئے چینج کروایا تھا ایک کروایا تھا ہم نے ناران سے پہلے بالا کوڑ کی شاید قریب اور ابھی ایک اور اس کا موبیل کروانا ہے ہم نے اور اس کے بعد یہ ہوگا وہ انشاءاللہ اپنے پنجاب میں جا کے چین کروائیں گے چھوٹے بچے کیا کر رہے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے بیٹا یہ کیا کر رہے ہو یہ کیا چیز ہے جی کیا نام ہے اس کا سوک فلو اس کو آپ بیجتے ہیں بیجتے ہیں آپ اسے کسنا کلو بھک جاتا ہے یہ ساتھ سو خوشک کر کے صحیح صحیح چلیں ٹھیک ہے سکول نہیں جاتے آپ آج چھٹی ہے صحیح ہو گیا سامنے سامنے ذرا دیدار کریں بادلوں کا بادل جی آج آپ نے نہیں برسنا کیونکہ آج ہم نے جانا ہے ہوشے والی جہاں سے کیٹو کا ٹریک سٹارٹ ہوتا ہے برائیم احبان نہیں آج آپ نے ہم پر شفکت کرنی ہے کہ آج کسی اور جگہ پر جا کے آپ برس لیں آج ہوشے والی سائٹ پر آپ نے بلکل نہیں برسنا اور یہ نالا دیکھیں جب بارش ہوتی تو یہاں پر پانی ہوتا ہے لیکن آج بارش نہیں ہے اس لئے پانی نہیں آرہا بہت تھوڑا آرہا ہے پھر یہاں پر بہت زیادہ پانی ہوتا ہے جب بارش ہوتی ہے پہاڑ کے اوپر آئے 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 ایسے روڈ سے تو میں کہتا ہوں بندے کی پسلیں ہل جاتی ہیں کچھ خوبصورت جگہ ایسی ہوتی ہیں جو مجھے نا مجبوراً روک دیتی ہیں رکنے پر مجبور کر دیتی ہیں اب یہ جگہ جو ہے نا مجھے اتنی خوبصورت لگ رہی ہے نا دل تو کرتا ہے یہاں پہ کھڑا ہوکے اس جگہ کو دیکھتا رہا ہوں اور یہاں کی جو خوبصورتی ہے اس کو محسوس کرتا رہا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ بادل اس نے چیوٹیگو کی سری کے سے چاروں طرف سے لپیٹا ہوا ہے اور وہاں پہ برف ہے کافی زیادہ اس سید پہ بھی یہ برف ہیں کتنی خوبصورت جگہ ہے یہ اور یہ سامنے کوئی ویلیج ہے اس ویلیج کا نام تو مجھے نہیں آتا یہاں پہ جانے کے لئے ادھر پل بنا ہوا ہے لکڑی کا اس پل کا ذریعہ بھی اس ویلیج کے اندر آ سکتے ہیں ٹائم شاد ہے کیونکہ ہم نے واپسی خپلو آنا ہے اس لئے اس ویلیج کے اندر ہم نے نہیں جانا اور نیچے درائی اشوک سامنے مسجد دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری لکڑی لکڑی سے بنی ہوئی ہے اصل پیسے تو اس چیز کے ہیں دیکھیں چوٹیگو کی اس طریقے سے بادلوں نے گیرا ہوا ہے چاروں سائٹوں سے یہ اس طرف پہاڑ خوشک ہیں یہ جی کاندھے ویلیج کو چھوڑا ہے نیچے اور ابھی جو ہمارا سفر سٹارٹ وہ ہوا ہے کارپٹ روڈ بے مزے والا اب پل کو ہم نے میرے خیال سے ایک راست نہیں کرنا اس رستے سے جانا ہے شاید اس رستے سے جانا ہے یہاں پہ تو کوئی بھی بندہ نہیں ہے جی میرے خواہد سے یہ روڈ ہوگا شاید دیکھتے ہیں جی جاتے ہیں کچھ تو ہوگا نہ ہوا پھر واپسی تو ہے ہی ہی ہے اندر کوئی بندہ نہیں ہے جس سے رستے پوچھ لے بندہ جو بندہ شاید ہاں ہاں چھے ہائی ہیں ساری ابھی تو آہ اسے راستہ بھی بندہ مجھے لگ رہائے ہیں وہ غلط آگے ہیں وہ غلط رسے پہ آنے کے ایک فائدہ ہو گیا ایک چیز نظر آئی ہے وہ دیکھیں ما شاء اللہ کونز کتنی پیاری ہیں پل کی حالت پہ انتہائی خستہ حال ہے یہاں پہ گاڑی بگر ابتہ نہیں گزرتی نہیں گزرتی چلیں بسم اللہ پڑھ کے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بارش بھی سٹارٹ ہو گئی ہے ابھی یہاں سے تقریباً ایک مقامی بھائی سے پوچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ گھنٹہ اور لگے دیکھ آپ کو آریڈی ہمیں دو گھنٹے تو ہو گئے ہیں ٹریول کرتے ہوئے خپلوس ہے مجھے لگتا ہے کہ برساتی جو نا وہ میں نکال لوں کیونکہ ایک ریم جم جانو ایسا تیز ہو رہی ہے یہ نا کپڑے سارے بھیگ جائیں اور گو پرو کیمرہ یہ بھی میں آتا لوں تاکہ اس کے اندر پانی نہ چلا جائے کیونکہ اس کا جو میں ایک ڈاپٹر لگاتے ہیں تو اس کی اوپر سے بھٹی اتار دیتے ہیں یہاں پر سردی اتنی زیادہ ہوگی اوپر سے کوٹ پہنا ہوا اس سے بھی سردی ڈاک رہی ہے مجھے تو برساتی ابھی ادھری نکال کے پہن دیتے ہیں برساتی پہن لی ہے اور ابھی گو پرو کو مہتار کے رکھنے لگا ہوں بیٹ کے اندر یہ دیکھیں یہاں سے ماشاءاللہ بادل دیکھیں کتنے زیادہ آگئے ہیں اس طرف کام میں ہم نے آگے جانا اس طرف جانا آگے بادل زیادہ ہیں اوپر دیکھیں اور یہ اپنا شیرو کھڑا ہے چلتے ہیں جی آگے الحمدللہ تقریبا میں خپلو سے یہاں پہ تین گھنٹے کے اندر پہنچ چکا تھا تو رسہ کافی خراب تھا لیکن بیج کے اندر تارکول والا روڈ بھی یہ تھا لیکن زیادہ رسہ وہ ٹوٹا ہوا تھا یہ ہے جی پاکستان کا آخری گاؤں ہوشے ویلج خپلو سے 42 کلومیٹر ہے اور اسی گاؤں سے جانا کیٹو بیس کیم کا ٹریک سٹارٹ ہوتا ہے باقی یہ یہاں کی گلیاں ہیں یہ مسجد ہے ماشاءاللہ یہاں شکریہ بچے کیا کرہ رہے ہیں اوپر کیا کر ήταν بیٹا کیلئے بہتا کیم کر لگو کیم کامرہ دیکھنے ، میں شرم آگے من ہوگی ہیں کیم کر رہے ہیں یہ دیکھ آئی ہیں پتھل لگائے ہیں گلی کے اندر یہ سارے ہارویسٹیم ہیں سارے مسلوب ہیں تو یہ ہے جی خوشیب علی کی چھوٹی سی مارکیٹ چھوٹا سا گاؤں ہوا ہے اس طریقے سے چھوٹی سی مارکیٹ ہے یہ دکانیں یہاں پر کچھی ہیں کچھی مٹھی کے ساتھ بنائی گی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اپنی خوبصورت وادیوں لذیذ خانوں مہمان نوازی اور ثقافت کے حوالے سے اپنی پہچان رکھتا ہے پاکستان ٹوریزم ڈیویلپنٹ کار پرویشن بہت جل پاکستان کے ٹوریزم کو برینڈ کے طور پر مطارف کروا رہے ہیں جس کا افتتاح پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کریں گے جب پاکستان اپنا برینڈ مطارف کروائے گا تو اس سے سب سے پہلا فائدہ جو ہمیں ملے گا وہ ہے ای پورٹل کی فرامی ای پورٹل کے ذریعے نیشنل اور انٹرنیشنل ٹوریس ایک لکھ سے اپنی ہوتل بوکنگ کروا سکیں گے اس کے علاوہ اس ٹوریزم کے حوالے سے جتنی بھی انفارمیشن ہوگی وہ ای پورٹل پر مہیا کر دی جائے گی کیا کھیڑ رہے ہیں بچوں کھیل کر رہا تھا کھیل کھوز کر رہے ہیں یہ دیکھیں بچے جو ہیں مٹی کے گھر بنا رہے ہیں گھر بنا رہے ہیں کتنے کے گھار بیچے گئی کتنے کے گھار ہے یہ دیکھیں جی کبھی ہم بھی ایسے مٹی کو اوپر بیٹھ کے کھیلا کرتے تھے گھر بناتے تھے اور گرا دیتے تھے یہ دیکھیں جی کپنا اول کلچر ہے یہاں پہ یہ گلی ہے جو مسجد والی سائٹ پہ جا رہی ہے ابھی مسجد کے اندر جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہاں سے یہ کتنی مسجد پرانی ہے یہ ہے یہاں کی سب سے پرانی مسجد جو پاکستان کا لاسٹ ویلیج ہے یہ دیکھیں گلیاں یہاں پہ کیسے ہیں کچھی یہ کھال کی چیز کی ہے یہ یاک کا کھال ہے یہ یاک کی خال کو آپ کیا کرتے ہیں یہاں ہیں کچھا یہ کرتے ہیں اور چمڑے والے بئی جان کہہ رہے ہیں کہ اس کو جانا چمڑے والے جو پر بناتا تھا آپ کی طرف بناتا تھا اس کو صاف بنا کر وقت پہ جاتا تھا ابھی تو وہ ٹرین ختم ہو گیا یہ سیڑھیاں اوپر جانے کے لگے ہیں سو سال پر آنے مجھد ہے تو سال سو سال چاہتی کو آنے مجھد ہے یہ اندر سے یہ بازدر کا بیو اندر تو بھی اندھیرہ ہے ہممم اس طرف کیا ہے نیچے یہ نیچے ورنہاں سپیشلی نماز پڑھنے کے لیے یہاں پر بہت ہر سیزن ہوتی ہے تو اس ٹیم آپ کو نماز پڑھنے کے لیے اچھا مسجد بنی ہوئی ہے اندر کے لیے سپیشلی تو نماز پڑھنے کے لیے نیچے جاتے ہیں اندر میں نیچے شپ ہو جاتے ہیں سمر میں ادھر اوپر یہاں پر جب سردی ہو تو کتنا ٹیمپریچر ہوتا ہے ٹیمپریچر تقریباً میکسیمم مائنس ٹھارٹی تک جاتے ہیں ٹھارٹی پلس میں جاتے ہیں نارملی یہ تقریباً بیس بائیس پچیس رہتے ہیں پانی تو جم جاتا ہوگا پانی تو مکمل طور پر مکمل طور پر پانی جم جاتے ہیں یہ دیکھ لیں مائنس ٹھارٹی تک اس کا جانا نمپریچر جاتا ہے یہ اس طرف مسجد کا ویو ہے ماشاءاللہ یہ اوپر سے چھاتا ہے جو کہ لکڑیوں سے بنائے گی ہے خوشو ویلی کے اندر تقریباً ایک سو ستہ چولے ہیں اور اس گاؤں کے اندر کوئی سگنل نہیں آتا کسی کمپنی کا نہ اسکام کا آتا ہے نہ ٹلنار کا آتا ہے نہ جائز کا تو بھائی جان وہ کہہ رہے تھے کہ تقریباً ہو سکتا ہے کہ دو ہزار بائیس کے اندر یہاں پر ٹاور بغیرہ لگ جائے اور یہاں پر جائے اسکام کے سگنل آنا سٹارٹ ہو جائیں گے یہاں پر سکول بھی بنا ہوا ہے ہائی سکول ہے میڈل میڈل لڑکوں کا لڑکیوں کا ہے یہ دیکھیں یہ پرانے گھار ہیں یہاں پر لیکن بھائی جان کہہ رہے ہی اسے استعمال کرتے ہیں چلیں سارا یہ پرانے زمانے میں دیوار بنانے کے لئے اس لگڑی کا استعمال کرتے ہیں اس کو ہم بلتی زمان میں شک کرتے ہیں یہ ایک سپیشل شاپ ہوتی ہے اس کو کاٹ گلاتے ہیں پھر یہ موٹی ڈنڈیاں اس طرح کھڑ کر پھر بیچ میں سے آپ کو دیوار بنانا ہوتا ہے پھر اس کے اوپر مٹی لگا رہتے ہیں پھر اس کو صحیح کرتا تھا یہ گرم بھی رہتا تھا مطلب انٹر کے لئے یہ بڑا زبردست ہوتا ہے ابھی تو آپ کو پتہ ہے سیمن والا سسٹم آگا ہے تو اس کو جیسے اچھا ہر گھار کے نیچے اس طرح سے یہ یہ تو مال موشی رکھنے کے لئے نیچے مال موشی رکھتے ہیں نیچے مال موشی رکھتے ہیں نیچے بھائی جان کہہ رہے ہیں بیڑ بکڑی بیڑ بکڑی وہ سردیوں میں اس کے اندر چلی جاتے ہیں صحیح ہوگا جب سردی ہوتا ہے میں نے سارٹی تک یہاں پر انٹرپریچر ہوتا ہے اس ٹیم جو بیڑ بکڑیاں وہ نیچے لے کے چلی جاتے ہیں وہاں پہ دروازہ لگا اور اسے بند کر دیتے ہیں اسلام علیکم علیکم اللہ الحمدللہ دیکھیں کتنا پیارا ویو ہے ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے ریم جم اور ساتھ ہم اس ویلج کا ویزٹ بھی کر رہے ہیں شکر ہے کہ بادل جو وہ کام ہو گئے ہیں موسم جانب کچھ صاف ہو گیا ہے اس طرح بھی شاید کئی دکان ہے یہ بھی اس ویلج کے اندر ہے اسلام علیکم صاحب علیکم علیکم السلام صاحب ماشاءاللہ بڑی پیارے دکان منای ہوئی ہیں یہ صاحب کون کون سے چیزیں ہیں آپ کے پاس یہاں مختلف اشیاء ہیں صاحب مثال سویٹس نمکوس باقجوس فیلحال ہم جا رہے ہیں جی نیچے جدر سے کٹو کا ٹریک سٹارٹ ہوتا ہے خادم بھائی بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ دو ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں ایک تھارشیا سے اور دوسرا جرمن سے تھا لیکن وہ جو ہے نا اس طرح آگے ٹریک پہ گئے ہوئے ہیں ٹریکنگ کر رہے ہیں ڈیلی ٹریکنگ کرتے ہیں وہ تو پورے سائل کے اندر بھائی جن کہہ رہے تھے تقریباً دس ہزار ٹورسٹ آیا یہاں پہ نا اس ویلیج کے اندر اور ایک ہزار بندہ ویسے آیا جو کیٹو بیس کیمپ سے واپس اس طرف آیا یعنی کہ پہلے وہ اسکولی جاتے ہیں اسکولی سے بیس کیمپ اور بیس کیمپ سے وہ ادھر آکھ اترتے ہیں ہوشو ویلی والی سائٹ پہ یہ گندم دیکھیں کیسے کاٹ کے رکھی ہوئی ہے بلکل جیسے چادر نہیں بچھائی ہوتی ہے ایسے رکھی ہوئی ہے جبکہ ہمارے پنجاب کے اندر گندم اور طریقے سے کاٹی جاتی ہے یہ ہاتھوں کے ذریعے کاٹی گئی ہے ساری کی ساری اور ہم تھوڑا سا ادھر جاتے ہیں جدر سے کیٹو کا اصل ٹریک سٹارٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں جس ایڈم سے ویو اچھے اس وقت ہم سیکین پی انٹری پوائن سے تھوڑا سا آگے آگئے ہیں تو ادھر سے ہم نے جانا ہے روڈ جا رہی ہیں یہ تاریبن گھنٹے کے بعد ختم ہو جائے گا ادھر سے آگے آپ نے ٹریک کرنا ہے ہاں جی جی اس طرف جو ویلی ہے وہ غنڈگورو ویلی ہے غنڈگورو ویلی میں آپ جائیں گے تو ایک کیم سائٹ آئے گا وہاں سے آپ کو دو اور چھوٹے ویلیس ملیں گے چھوٹے تو نہیں ہیں اس کو دو بڑے ویلیس میں ڈیوائٹ ہو جائیں گے تو ایک ہے آپ کا چرکوسہ ویلی چرکوسہ ویلی میں بہت سارے سیونتھ ہوزن کے بڑے مشہور پیکس ہیں پلس ٹرکیں ویلیس ہیں اور دوسرا لپ سائٹ میں جو ایک اور ویلی ہے غنڈگورو ویلی ہے پلس آپ نے جی جی الے کو کراس کر کے پھر آپ کی طرف جا سکتے ہیں اور سیکنڈ اگر اس دریا کو آپ کراس کر کے دوسری طرف جائیں گے تو اس میں بھی دو بڑے ویلیس ہیں ایک ہے ایلنگ ویلی دوسرا آپ کی پاس مشبروم ویلی مشبروم ویلی بیس کیم ٹریک بھی بڑا مشہور ہے وہاں آپ مشبروم کو ویو کر سکتے ہیں وہاں پہ خوبصورت لیکس ہیں اس کے علاوہ خوبصورت لینز کیپ ہے وہاں پہ بھی ایلنگ ویلی میں جائیں گے تو بھی وہاں آپ کو وائل لیف نظر آئیں گے وائل لیف فوٹوگرافی کے لئے بڑا مشہور ہے ایلنگ ویلی اور اس کے علاوہ بہت سارے ویلی صرف ہمڈرک ویلی ہیں یہاں پہ تو ہمڈرک ویلی ٹوٹلی ہائیکنگ اس کا ہیٹریک ہے تو ادھر سے اوپر جائیں گے تو آپ کی بریک سائٹ پہ جو ہل سٹیشن ہے وہاں سے آپ کیٹو دیکھ سکتے ہیں اس جگہ سے یہاں سے کیٹو نظر آتا ہے یہاں سے کیٹو نظر آتا ہے یہاں سے کتنا ٹریک ہے اس پہار تک یہ تقریباً میکسیمم دس سے بارن گھنڈے کا راستہ ہے نورمال اس کے لئے تو جا کے آپ واپس مہن سکتے ہیں تو یہاں سے آپ کیٹو بھی دیکھ سکتے ہیں اس جگہ سے سی بک ٹھون سی بک ٹھون تو بلتی میں ہم اس کو کہتے ہیں سکھ سکھ پھالو سکھ سکھ پھالو ہاں سکھ پھالو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سکھ پھالو ہے تو یہ ٹیس میں مطلب یہ کھٹا ہے یہ کھا کے چک کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر وغیرہ بہت سارے بیماریوں کے لئے مفید ہیں ایک لحاظ سے یہ بہت اچھا حربل منیسن ہے اس کا جام بھی بنتا ہے اتنا مزے کی جام بنتی ہے اگر آپ سیٹ کو آئل ایکسٹرک کریں گے تو آئل تغریباً بیس سے پچیس ہزار پر لیٹر آپ کو ملیں گے میں نے کہا تھوڑا سا ٹریک کارلیں کے ٹو بیس کیمپ کہا یوں ساملے کہ ہم بیس کیمپ پہ ہی جا رہے ہیں دیکھیں جی کیسا راستا ہے ابھی تو سٹارٹنگ ہے یہ بلکل سٹارٹنگ ہے کے ٹو بیس کیمپ کی اگر آپ کے پاس پیسہ ہے آپ شوق رکھتے ہیں یہاں پیانا چاہتے ہیں تو بلکل آئیں اس طرف جائنا ہوشے ریور ہے یہ پتھر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ ساتے ہیں یہاں اس ویلیج کے اندر جو بھی آتا ہے کیونکہ یہ لاسٹ ویلیج ہے اور ادھر سے کیٹ ٹو کی جو اینا ٹریکنگ سٹارٹ ہوتی ہے اس کے بعد کوئی ویلیج نہیں ہے جو لوگ یہاں تک آتے ہیں یا جو پھر وہ ٹریکنگ کرتے ہیں آگے جتنی بھی بیس وغیرہ بنے ہوئی ہیں وہ واپسک اوپر اپنے نام کا پتھر یہاں پہ وہ رکھ کے جاتے ہیں ہم نے بھی اپنے نام کا جو پتھر ہے وہ یہ لکھ لیا ہے اس کو اوپر نام تو یہاں پہ میں بھی رکھنے لگا ہوں اگر آپ اس ویلیج کے اندر آتے ہیں جو پاکستان کا لاسٹ ویلیج آئیج ادھر سے کیٹو بیس ٹریکنگ کا ٹریک سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ نے اس پتھر کی ایک فوٹو بنا کر کہ مجھے اسٹرگرام پہ ڈی ایم کر دینی ہے لازمی دیکھتے ہیں کہ میرے چاہنے والے کتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے یہ نام دیکھ دیا ہے اور یہ جتنے بھی ہیں سارے لوگ اس ویلیج کے اندر آئی تھی یا وہ ہیں جنہوں نے اوپر ٹریکنگ کی تھی کیٹو بیس کیمپ کی تو میں بھی یہاں پہ اپنے نام کا پتھر رکھنے لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اطنان بھائی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ملتان سے اتنی دور جگہ سے یہاں ہشے کو ایکسپلور کرنے کے لئے آئے ہیں تو حجی صاحب یہ ہشے تقریباً تین ہزار اٹھالیس میٹر کی بلندی پر واقع ہے ہشے تو یہ دیسٹک گھانچے کا مشروع مویلی کا آخری گاؤں ہیں یہاں پر آپ کو بہت سارے ماشاءاللہ سے مونٹینیری سے ریلیٹڈ بہت بڑے ہیرو سننیں گے ان میں سر فریز ہمارے حجی علیٹل عبدالکریم صاحب ان کا ایک مونٹینیری میں بڑا ایک نام ہے تو یہ گاؤں میں جتنے بھی ماشاءاللہ سے انجوس نے جتنے بھی پروجیکٹس کیے ہیں تو انہی کی مرہون منت ہے ان کی مہربانی ہے ان کی جانے والوں نے جسے ریفیجیو میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ہوتل بھی ان کا کوئی دوست تھا تو انہوں نے بنا کے کمیونٹی کو دی ہیں تو حجی صاحب کی بارے میں آپ کو میں تھوڑا سا بتاتا چلوں حجی صاحب مونٹینیری میں تاریمان یہ چودہ سال کی عمر میں حجی صاحب نے سٹارٹ کیا تھا مونٹینیری یہ تھا جی پاکستان کا جو لاسٹ ویلیج ہے جس سے کیوٹو بیس کیمپ کا ٹریک سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کو کیسا لگا ہے مجھے آپ نے کومنٹ باکس کے اندر لازمی بتانا ہے تو بس یار آج کے لیے اتنے کافی ہے ملیں گے انشاءاللہ ایک نائی سفر کے اندر ایک نائی ٹریول ویلاغ کے اندر اسی کے ساتھ دیجئے محمد ادنان کو اجازت اللہ حافظ